ہلو ایفری ون اسلام علیکم امید کرتے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا میرا ویڈیو بن رہا ہے ڈاکٹر آئیشی رانہ پر ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ بات ہے جو میں بتا دوں آج میرا لاسٹ روزہ ہے مطلب تیسوہ روزہ ہے رمضان جا رہے ہیں کل عید ہے سعودی میں آج عید ہو گئی تو جتنے بھی ہندوستان پاکستانی جتنی بھی اسلامی کنٹری کے مسلمان ہیں سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات سب کو عید بہت بہت مبارک بات اور ان کی فیملیز کو بھی عید بہت بہت مبارک بات جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں خیر اب میں ان بات پہ آ جاتے ہیں تو انڈ وقت تو آج تو تیسوہ روزہ ہے رمضان جا رہا ہے اب پرسوں سے تیار رہنا جتنے لوگ کمنٹ میں آ کر یا دیوی چترہ لے کھا کوئی یا مجھے جتنی بھی گالیاں تم نے دیا ایک ایک کا نام لے کر تمہاری ماں بہنوں کا کوس مارٹم کرنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے کیونکہ میں نے گالیوں میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے کیونکہ میں نے گالیوں میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے اور یہ پی ایش ڈی کی ڈگری میں نے کس سے لیے تمہیں پتہ ہے بابا رام دیو سے لیے بابا رام دیو سے میں نے گالیوں کی پی ایش ڈی کی ڈگری لیے تم کو یقین نہیں ہوگا تو پرسو سے آرتی سنگھ جو تم نے کمنٹ کیا تھا آرتی سنگھ سن رہی ہونا جو تم نے کمنٹ کیا تھا تمہیں پرسو اس کا آنسر مل جائے گا اس کا جواب تمہیں مل جائے گا تو جتنے بھی انڈ بھکتوں آج اور کل خوشی منا لو کیونکہ پرسو سے تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ماتم کے دن آنے والے اور ہاں انڈ بھکتوں ہو سکے تو یوگی عدتنات کی پولیس بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے مگا لو بجرنگ دل والوں، آر ایس ایس والوں، ہندو وشپریشت جتنے بھی سنگھٹھن ہو جو بھارت کے اندر رہ رہے ہو مجھے کسی ہی مسلمان کا سپورٹ ہے نہیں چاہیے سمجھ میں آ رہا ہے ہم تو مریں گے نہ جانے کتنوں کو لے مریں گے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا پھر تو جتنی بھی یوگی عدتنات کی پولیس ہے بارڈر سے ہی مانگوالو کیونکہ جو پرسو سے ہونے والا ہے وہ تمہارے پاؤں تلے زمین نکلنے والی آنکو راریا، ڈاکٹر آیوشی رانا یا ان کے جیسے جتنے بھی بڑھے آرنج کپڑے پہن کر جو بیٹھے ہیں دیکھو نا دوستو موڈی نے جاب وہ اب تو دی نہیں اب ان کے لگ رہا جوان لڑکے بے روزگار بیٹھے اب گھر میں روٹی کیسے چلے تو جتنے بھی بڑھے ہیں آرنج جتنے بھی سنترے والے ہیں وہ یوٹیوب پہ ایک کوٹھا کھول کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کوٹھے میں اپنی دکان چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی سے ان کو پیسے ملتے ہیں اسی سے ان کے گھر کی روٹی اور چٹنی چلتی ہے خیر تو میرا یہ کہنا تھا انڈے بھکتوں سے آج اور کل مزے لے لو جتنے بھی لوگوں نے گالیاں دی ہے ایک ایک کا نام لے کر ان کی ماں بہنوں کا پوسٹ مارٹم دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں اور جتنی بھی طاقت ہو پولیس سے لے کے کوٹ سے لے کے لگا لینا جتنی بھی تمہارے یوگیاں دتنات موڈی اور امیشہ پر ساکا تو لگا لینا کیونکہ جان ایک ہی رہتی ہے چاہے وہ خدا لے لے یا تو پھر بندہ لے لے پھر چلو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج کا میرا ویڈیو بندہ ڈاکٹر آیوشی رانا پر ڈاکٹر آیوشی رانا انکور آریہ دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے کے بٹے ہیں یعنی ایک ہی جھوٹ کی بنیاد پر ان کا دھرم رکھا گیا ہے سناٹا دھرم جس کو ہم کہتے ہیں تو ڈاکٹر آیوشی رانا کو بہت ہی تکلیف ہوئی ہے جو دیوی چترالیکہ نے ویاس پیٹر بیٹ کے آزان اور مسلمان اور بھارت کی اقتہ کے بارے میں کچھ دو شفت بول دیئے دو شفت بول دیئے تو اس سے یہ ڈاکٹر آیوشی رانا بول رہی ہے کہ اس کو کسی سے کوئی لیٹا دینا نہیں بس انہوں نے جو ویاس پیٹے بیٹ کے رام کی اور کرشن کی بات کرنا چاہی وہاں پہ آزان کی بات انہوں نے کیوں کر دی تو صحیح تو ہے دیوی چترالیکہ کو مسلمانوں کی موگلنچن کے بارے میں بولنا چاہیے دیوی چترالیکہ کو مسلمانوں کو قتلے عام کیسے کروانا ہے اس کے بارے میں رائے مشورہ دینا چاہیے اپنے بھکتوں کو تو دیوی چترالیکہ ایک دیش بھکت ثابت ہو جاتی بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا جس دیوی چترالیکہ جس کوک میں پلی اس کوک کو ختم کر دینا چاہیے میں نے یہاں تک کے کمنٹ پڑے ہیں تو اب دیکھو بھائی چارے اوہ سوری سوری کینسر چارے ناسور چارے والوں پاس آ جاتے ہیں جو تم مسلمان ہو جو کینسر چارہ اور ناسور چارہ مواد چارہ نا تو یہ جو مواد جو چارہ تم لوگا چل رہا ہے اس میں تو مواد پھائل چکا ہے یہ بھائی چارے میں مواد آ چکا ہے مواد تو بہت پہلے آ چکا تھا لیکن ہمارا ہندوستان کا مسلمان گلام ہونے کا عادی ہے وہ کبھی بھی ازاد نہیں ہو سکتا نہ وہ اسلام کے لیے بول سکتا ہے نہ وہ اپنے اسلام کی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے نہ ہی وہ کسی اور ہندو کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے کیونکہ ہمارا مسلمان کون ہو چکا ہے نہ کھنسک ہو چکا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر یہی دو چار پرسنٹ مسلمان بھگ جاتے ہیں جو آنسٹ مسلمان ان کی آواز دبانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں خیر دیکھو کینسر چارے دھیان سے سنو دکٹر آیوشی رانہ اپنے ویڈیو میں بولتی ہے جو دیوی چترہ لیکھا نے جو اپنے ویڈیو پیٹ کے بولا وہ نہیں بولنا چاہیے اس کو تکلیف ہوئی لیکن یہی انکو رایہ کہتا ہے ان کے دھرم میں یہ ہے کہ دوسرے کے دھرم کو ٹارگٹ کرو دوسروں کا دل دکھاؤ اور شری رام بول کر قتل عام مچا یعنی اس کا مطلب رام ایک قاتل انسان تھا رام کوئی بھگوان سکوان نہیں تھا رام ایک قاتل تھا یعنی جو شخص رام کے نام پر قتل کر دے تو اس کا بھگوان کیا سوکوان وہ بھگوان وہ رام کون تھا قاتل تھا تو اب یہی جو ان کے دھرم میں ہے وہ یہ سوچتے وہی دوسرے کے بھی مذہب میں ہوگا اب جب وہ بہت ہی دھیان سے سننا کینسر چارو جتنے کینسر چارے والے وہ بہت دھیان سے سننا یہ چاہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں سب جائز ہے لیکن کوئی پلٹ کی جواب دے وہ ناجائز ہے یعنی سنناتہ دھرم کرے چمتکار اور ہیر خان کا مذہب کرے تو بلاتکار ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں مطلب مسلمانوں کے اسلام میں ہندووں کو کافر کہا جاتا ہے ہم تو شان سے کہتے ہیں تم لوگ کافر ہو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں مطلب کی دوسرے کے دھرم کو اپنے بارے ہم نہیں بولنا چاہیے لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی اپنے قرآن میں نہیں پڑھائے ہمارے قرآن میں صرف دشمنوں کے بارے میں تاقید کی گئی ہے کہ مسلمانوں اے مومنوں اپنے دشمنوں کو پہچانو کون تمہارا اپنا ہے اور کون تمہارا پڑھائی ہے لیکن دیکھو کیا انسر چارو یہ بول رہی ہے کہ یہ جو دیوی چطرہ لیکھا نے بیاسپیٹی بیٹ کہ بولا اس سے اس کو بہت تکلیف یعنی مسلمان کے بارے میں جو دیوی چطرہ لیکھا نے بولا اس سے اس کو بہت ہی تکلیف ہوئی بہت ہی نیراج ہوئی یعنی بابری مہزید کو تو چھینہ ہی چھینہ ابھی تو تم نے آپس میں لڑکٹ مر ہوگے ابھی تو سننے میں آ رہا کہ دلیت کے کوئی بطلب ایڈوکیٹ آ گیا وہ اسٹے لینے جا رہے رام مندر پہ ابھی تو تم نے آپس ہی لڑکٹ مر جاؤ گے دیکھتے جاؤ کیونکہ اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی خیر تو اب ڈاکٹر آئیشی رانہ کے حساب سے کہ بھارت میں جتنی بھی مہزید سب کو چھیننا ہے تو تمہارے اگر اتنا دم ہے تمہارے باپ میں اگر اتنا دم ہے چھین کے دکھاؤ ہاں نا بابری مہزید چھل سے چھینی گئی بابری مہزید کے پیچھے کتنے مسلمان کو تم لوگوں نے مارا ہے یہ مسلمان خود جانتا ہے لیکن بھارت کی ایک تقلیف چھپاتا ہے بابری مہزید کو شہید کیا گیا مسلمان خاموش رہا بابری مہزید کو چھین چھین لیا گیا مسلمان خاموش رہا بابری مہزید کے پیچھے نہ جانے کتنے مسلمان مارے گئے مسلمان خاموش رہا گائے جانوروں کے آر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا مسلمان خاموش رہے اب دھیانچ سنو انکور آریا نے ایک پوشن کیا تھا دوستو جو گائے کو روٹی کھلائے اور جو گائے کو کٹ کر کھائے وہ کیا بھائی بھائی ہو سکتا بلکل نہیں ہم گائے کو روٹی نہیں کھلاتے ہم گائے کو کٹ کے کھاتے اور گائے کو کٹ کے کھانے میں جگرہ ہونا چاہیے گائے کا کٹ کے کھانے میں جگرہ ہونا چاہیے یہی تمہارے دھرم میں سنناٹہ دھرم میں اور ہمارے مذہب میں فرق ہے ہم بھوکے انسان کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے پلیٹ کا نیوالہ اس کے بھوکے انسان کی موں میں ڈالتے ہیں اور تمہارے سنناٹہ درم میں بھوکے انسان کی موں سے نیوالہ چھین کر جانوروں کو کھلاتے ہیں تمہارے بھارک کے اندر جانوروں کی اہمیت ہے انسانوں کی اہمیت نہیں جو کہ ہم نے کافی زیادہ لوگ کے موں سے سنا ہے پڑھا بھی ہے کہ ملک انسانوں سے روشن ہوتا ہے ملک انسانوں سے جگمگاتا ہے لیکن بھارک کی پہچان بھارک کی پہچان صاڑ پاپا اور گائے ممی سے ہوتی ہے بھارک کی پہچان صاڑ پاپا اور گائے ممی سے ہوتی ہے اب جب کرمپ آیا تھا تو مغلوں کی بنائی ہوئی چیز کو کیوں دکھایا گیا دکٹر آئیشی کارا کونہ دکھایا گیا سوچالے دکھاتی ویدوں کو دکھاتی تاج محل کو کیوں دکھایا کارا کیوں دکھایا ڈاکر آئیشی راڑا کیوں دکھایا سوچالے دکھاتی مسلمانوں کا خون دکھاتی گائے کو دکھاتی رنگ کو لے جا کے طویلے میں بان دیتی گائے مطلب بفیلو پاپا سار پاپا گائے ممی گائے کے بچے تم لوگ سب بیچ بن جاتے تاج مہل گھمانی کا جورتی اسی لئے ہم تم لوگ کارا کہتے ہیں راڑا سر دے میں نا تمہارا خیر اب دیوی چطرہ لے خا جی بھی دھیان سے سن لے یہ جو بھائی چارے کا پار ٹیم بھائی چارے پر کوئی بھی شواست نہیں رکھتے لیکن ہاں جب کوئی سچے انسان کو تارکٹ کرتا ہے تو تکلیف ضرور ہوتی جائے وہ ہندو ہے یا مسلمان تم گائے کو چارہ کھلاتی ہو اور ہم گائے کو کار کے کھاتے ہیں تم غریبوں کے موں سے چھین کے نوالا جانوروں کھلاتی ہو اور ہمارے مذہب میں اپنی پلیٹ کا نوالا غریبوں کھلاتے ہیں تو ہم ہمارے مذہب میں انسانوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور تمہارے دھرم میں جانوروں کوئی اہمیت دی جاتی ہے تو ہماری نظر میں جانوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم گائے کو کھاتے ہیں کھائیں گے اور کھاتے رہیں گے ہمیں نہ کسی کے باپ کا ڈر تھا نہ ہے اور نہ رہے گا ہمارا پورا پریوار دیش کی آزادی کے لیے لڑا تھا کٹا ہے مرا ہے شہید ہوا ہے تو اس مٹی کے اندر کافیروں کے ماں باگ یا پرکھوں کا خون نہیں اس مٹی کے اندر ہیر خان کے بھی دادا نانا کا بھی خون ہے پتہ کرنا ہے ہمارے بارے میں تو چلے جانا لکھناؤں میں پتہ چل جائے گا تمہیں ہم کون ہیں امین آباد پہنچ جانا سب کچھ پتہ چل جائے گا ہاں تو ڈاکٹر آیوشی کارا اوہ سوری رانا جو تمہارا بچھوپر جیسا مو ہے مت لائے کرو اچھا نہیں لگتا ہے مو دکھا مو دکھا مو تک پانی تو لے پہلے مو کئی سے دکھا دے بدبو آتی ہم کو مو دکھا مو دکھا مو تک پانی لے مو تک پانی نہیں لوگ پشاکی کہہ رہے ہیں داری تو کئی سے مو دکھا دے پہلے آپ نے جو کیلہ تو دھولو نہیں تو پرسوں سے کیلہ کٹنا چالو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جتنی بھی محضت پہ جو نیت خراب ہے ڈاکٹر آیوشی کارا تو یہ جو تمہاری نیت ہے سلوٹے میں پیس کر کارا بنا کر تنکل آریہ کو پھلا دیں گے اور آن سے جتنی بھگوہ آتنگوادی تیار رہنا یہ تو بس مزاق میں ایک ویڈیو بنا رہتے ہیں ویڈیو ان پر قتم کرتے ہیں اللہ حافظ